اسلام علیکم اسلام علیکم میرے پیارے سی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں خیریت سے ہوں اور آج آپ میں آپ کے ساتھ ایک نئے دن ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نیا ویلوگ لے کر آئی ہوں ایک نئی روٹین اپنے لے کر آئی روٹین تو ایز یوزیل وہی ہے گھر کی چائے پانے کھانا پینا یہی ساری روٹین ہوتی ہے تو میں آج آپ کے ساتھ اپنے روٹین شیئر کروں گی جو سب سے پہلے ناشتے سے ہوگی تو سب سے پہلے میں کچن میں آئی ہوں ناشتہ بنانے لگی ہوں آپ بھی میرے ساتھ آئیں مجھے کمپنی دیں تو آپ کے ساتھ ساتھ میں اب ناشتہ بناتی ہوں ناشتے میں سب سے پہلے میں نے چائے بنائی ہے ہسپنڈ ڈیوٹی جا چکے ہیں ان کے لئے تو سب سے ناشتہ بنا چکی تھی اب میں اپنے لئے سسٹر کے لئے اور اپنے بیٹے کے لئے ناشتہ بنانے لگی ہوں تو آئیں چلیں بناتے ہیں ناشتہ ان کے لئے میں بنانے لگی ہوں پراتھا اور خود میں جو ہے پراتھا سب سے نہیں لیتی سب سے میں چائے اور ساتھ کوئی کیک اگر ہو بسکٹ ہو یا تو بریڈ ہو لے لیتی ہوں تو آپ بھی آئیں ناشتہ بنا چکی ہوں جس جس نے کرنا ہے ناشتہ آ جائیں میرے ساتھ ناشتہ کریں ناشتہ کرنے کے بعد دن کا کھانا کھایا تھا کھانا کھانے کے بعد دوپیر کا ٹائم تھا تقیباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا وہ بچوں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں گلاب جامن بناوں گی اب آپ کو پتہ ہے بچوں کو ایک بات کہہ دو تو وہ پھر چھوڑ دیں نہیں بار بار کب بنائیں گے کب بنائیں گے تو فائنلی پھر میں میں اٹھیں ہوں تھی ان چار بجے کا ٹائم تھا تو گلاب جامن تو میں بتاتی ہوں آپ کو میں کیسے گلاب جامن بتاتی ہوں بہت جلدی بہت رسیلے اور نرم اور سوفٹ بنے گے جس میں میں نے دو کپ لیا تھا ملک پاورڈر لیا تھا چار چمچ اس میں میں نے میدہ ڈالا تھا اور چار چمچ میدہ ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالی ہے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا نہیں اور دو چمچ گھی کے ڈالے ہیں ان کو میش کر لیں اچھے سے ہاتھ سے اور نیم گرم دودھ سے ادھا کپ دودھ کا ہو اس سے آپ نے ان کو گوند لینا ہے گوندنا صرف ہاتھ کے فنگر کے ٹپس کے ساتھ ہے دھیلے کے ساتھ نہیں گوندنا اس کو اور پانچ منٹ اس کو گوند کے ریسٹ دے دیں ریسٹ دینے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنالیں اور ساتھ ہی آپ چولے پر شیرہ بنالیں شیرہ بنانے کے لیے آپ کو دو کپ چینی اور سوہ دو کپ پانی ڈالنا ہوگا اس میں اور شیرہ ایسا ہو کہ لیکویڈ سا ہو صرف چکنائی سی فیل ہو کوئی اس میں جو ہے آپ کو ایک تار دو تار کا شیرہ نہیں بنانا بس سمپل سادہ سا جینی میلٹ ہو جائے تو وہ شیرہ سا آپ بنا لیں جب آپ چیک کریں کہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ایک چکنائی سی فیل ہو رہی ہو بس اس میں اس کو تھک موٹا زیادہ نہیں کرنا اس میں دو سے تین الائچیاں ڈال دیں تو شیرہ تیار ہو جائے گا پھر آپ آپ نے اس کو ریسٹ دینے کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ چھوٹے سے بال بنائیں بال بنا کے آپ نے اس کو فرائی کر لیں دیکھ لیں کتنے اچھا کلر آیا ہے کتنے اچھے خلفی سے بنے ہیں بلکل کوئی ٹوٹے نہیں ہیں کہیں سے پھٹے نہیں ہیں آپ نے ان کو چار سے پانچ گھنٹے شیرے میں ڈال کے رکھ دیں بہت سافٹ بہت مزے کے بنے ہیں بہت تیسٹی بنے ہیں اور بینا کھوئی کے بنے ہیں صرف اس کو دو کپ میں نے ملک پاورڈر سے بنائے ہیں چار چمچ میدہ ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد گلاب جامن بنانے کے بعد پھر میں نے بچوں کے سکول کے بیگ لینے تھے آپ کو پتہ سکول اوپن ہو گئے ہیں پھر بچوں کے سکول کے بیگ لینے چلے گئی تھی یہ تھا میرا آج کا مختصر سی روٹین گھر کی اور یہ تھا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا اگر میرا ولوگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی نیکسٹ ولوگ میں ملوں گی اللہ حافظ